بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناجرامی عید الادہا کے دن اور راتوں میں بلیاں ہمیں نظر کیوں نہیں آتی آخر وہ اس چانک کہاں غیب ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ جانے گے مگر مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سالگے بیل آئیکن کے نشان کو پریس کا دیجئے تاکہ آنے والے ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے اور اس کے ساتھ ہماری ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے تو ناجرامی ہم نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بلیاں ہمارے کمروں میں آ جاتی ہیں اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم سوتے ہیں بلیاں ہمارے ساتھ بستر میں آ کر سو جاتی ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اب آپ محفوظ طریقے سے سو رہے ہیں اب آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی خوف یا خطرہ نہیں ہے بلیاں رات کے وقت ہمارے حفاظت بھی کرتی ہیں تاکہ کوئی ناپسند دیدہ روح ہمارے گر یا کمرے میں داخل نہ ہو اس لیے وہ ہمارے بستر پر سونا پسند کرتی ہیں اگر رات کے وقت وہ کوئی عجیب چیز یا کسی مخلوق کو دیکھتی ہیں تو وہ بستر پر چھلانگ لگا کر ہماری حفاظت کرتی ہیں اور پھر قدرت نے بلی کے جسم میں ایک ایسا راز چھپا رکھا ہے کہ جسے اکثر لوگ نہیں جانتے سائنس کے مطابق اللہ تعالیٰ عزوجل نے بلی کے جسم میں ایک ایسا خاص عمر رکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ڈپریشن یا تناؤ وغیرہ کا شکار ہو تو اگر وہ شخص بلی کے جسم پر ہاتھ پھیرے تو اس کے تناؤ اور ڈپریشن میں کمی آ جاتی ہے یہ چیزیں ہمیں اس بات کا پتا دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے کسی بھی مخلوق یا جاندار کو بیکار اور بے فیدہ نہیں بنایا تو ناجگرامی اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ عید الادہا کے دنوں میں اور رات میں بلیاں نظر کیوں نہیں آتی اس حوالے سے بہت سارے افسانے اور روایات ملتی ہیں اور ایزی کئی ایک وجوہات بتائی جاتی ہیں کہ جن کی بنا پر بلیاں بڑی عید کے دن ہمیں نظر نہیں آتی سب سے پہلی یہ وجہ بتائی جاتی ہے کہ عید الادہا کے دن ہر جگہ خون ہوتا ہے یعنی لوگ جب قربانی کے جانور زبا کرتے ہیں تو بلیاں خون دے کر خوف زدہ ہو جاتی ہیں تاہم وہ نظر نہیں آتی اور خون کو دے کر دور باگ جاتی ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب قربانی کے جانور کو زبا کیا جاتا ہے تو اس کی باقی آلائش اور باقیات وغیرہ کو پھینک دیا جاتا ہے اور بلیاں پھر وہاں پہنچ جاتی ہیں جس سے انہیں کھانے کو بہت سارا گوشت وغیرہ مل جاتا ہے دونالگرامی یہ تھی چند وجوہات جو کہ ہمیں بتائی جاتی ہیں لیکن کتاب اور سنت کے حوالے سے ایسا ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا بہرہار بلی ایک پیاری مخلوق ہے وہ سب سے بڑھ کر اپنے مالک کو پیار کرتی ہے اس کی محبت سچی ہے اور سب سے بڑھ کر وہ ایک اچھی ساتھی بھی ہے سب سے بڑھ کرتی ہے